بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایکسپلٹ ایچ وی ایسی ٹیکنکل ٹیم کی طرف سے آپ کو ایکسپلٹ ایسی ایرر کورڈ یوٹیوب چینل کے اوپر خوش آمدید کہتے ہیں ایکسپلٹ ایسی ایرر کورڈ یوٹیوب چینل کے اوپر ہم نے تمام برانس کے تمام مادلز کے تمام ایررس کورڈ کی علیدہ علیدہ ویڈیو اپلوڈ کر دیئے اور ہر ایرر کورڈ کے علیدہ ویڈیو کے اندر اس ایرر کورڈ کا ڈیٹیل میں اور پراپر سلوشن موجود ہے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل ایکسپلٹ ایسی ایرر کورڈ یوٹیوب کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہرمانی ویڈیو دیکھنے کے بعد سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بھیل ایکن لازمی پرس کریں تاکہ نیو ایرر ایرر کورڈ کی جو بھی ویڈیو اس چینل پر اپلوڈ کی جائے تو اس کا نوٹیفکیشن میسج آپ تک پہنچ سکے آپ سے ایک اور گزارش ہے کہ ہمیشہ ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں اور مکمل سننا کریں کیونکہ ایرر کورڈ کے کچھ سلوشن آپ کو ویڈیو پر دیکھیں دیں گے اور بہت سے اس کے ایرر کورڈ کے سلوشن آپ کو آڈیف کے اندر بتایا جاتے ہیں تاکہ آپ کوئی چیز میس نہ کریں اور اس ایرر کورڈ کو پراپر طریقے سے سالب کر سکیں آج کے اس ویڈیو میں جس کمپنی کا ہم ایرر کورڈ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے چینگہم گروبہ اور اس کی سریز ہے سی ایس ڈی سی سی ایس ڈی ایچ سب سے پہلے آپ سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آورڈ اور پی سی بی کٹ کے جو لائٹ بلنک کرتی ہیں تو جو لائٹ آن آف ہوتی ہیں ان کا ڈوریشن ہوتے ہیں آدھے سیکنڈ کا پوائنٹ فائیو سیکنڈ کا اور جب آپ لائٹ کی بلنکیں کونٹ کرتے ہیں اس سیکل کے درمیان میں جو لائٹ آف ہو جاتی ہیں تو وہ دو سیکنڈ کا سیکل ہوتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں پی ٹو ایرر ڈسکس کریں گے اس کے جو آورڈ اور پی سی بی کٹ کے لائٹ ہیں وہ تیرہ دفعہ بلنک کریں گی اس کے بعد دو سیکنڈ کے لیے آف ہو جاتی ہیں پھر تیرہ دفعہ وہ بلنک کریں گے تو جو ہم سلوشن بتائیں گے وہ پاسی بلٹی ہو سکتی ہیں اس لئے آپ احتیاط کے ساتھ انڈور کا بھی چیک کریں کون سا ہرہ رہے ہیں اور آورڈ اور پی سی بی کٹ کے لائٹ بھی چیک کریں کہ کتنی دفعہ وہ بلنک کر رہی ہیں پی ٹو ایرر چینگوں گروبہ میں اس وقت آئے گا جب آورڈ وولٹیج یعنی وولٹیج کے زیادہ ہونا یا کم ہونے کا ایشو ہوگا زیادہ تر وولٹیج کے زیادہ ہونے کے وجہ سے پی ٹو کا ایرر آتا ہے اگر انپوٹ وولٹیج دو سو پچاس سے زیادہ ہوں گے تو پھر پی ٹو کا ایرر ہوگا یا انپوٹ وولٹیج ایک سو ساٹھ سے ہوں گے پھر بھی پی ٹو کا ایرر آ سکتا ہے تو آپ نے تسلی کے ساتھ چیک کرنا ہے کہ اس وقت وولٹیج کتنے آ رہے ہیں بعض اگر ایسا ہوتا ہے جس وقت تکنیشن اسی کو چیک کر رہا ہوتا ہے پی ٹو کا ایرر ہوتا ہے لیکن اس وقت وولٹیج آئیس پر سٹنڈر ہوتے ہیں دو سو پچاس نہیں ہوتے لیکن پھر بھی پی ٹو کا ایرر آ رہا ہوتا ہے ایشو یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی وقت وولٹیج ہائی یا لو آنے کے وجہ سے وہ پی سی بھی کٹ کو ڈیمج کر چکے ہوتے ہیں پی سی بھی کٹ کے وہ پورشن جو اوبر وولٹیج یا لوور وولٹیج کو کنٹرول کرتے ہیں وہ ڈیمج ہو چکے ہوتے ہیں اور ایرر پی ٹو کا سٹل شہ رہا ہوتا ہے اس نے لیا آپ نے سب سے پہلے بولٹیج چیک کرنا ہے بولٹیج آپ کے ایس پر سٹنڈر ہیں تو پھر آپ نے اوڈور پی سی بھی کٹ یا انڈور پی سی بھی کٹ کو چیک کروا لینا ہے کہ جس پورشن میں پانچ وولٹ یا پندرہ وولٹ ڈی سی یا ای سی کے جو بھی کمپونٹ نکالتے ہیں تو وہ خراب ہونے کی پاسی بیٹی ہو سکتی ہیں اس لئے آپ نے سارے پیرامیٹ تسلی کے ساتھ چیک کر کے پھر ڈیسین کرنا ہے کہ اوبر وولٹیج کا کہاں پہ ایشو آ رہا ہے اوبر وولٹیج کی مین سپلائی میں ایشو آ رہا ہے یا اوڈور پی سی بھی کٹ خراب ہے تو آپ نے وہ ڈیسین کرنے کے بعد پی ٹو کا ایرر ریمو کر دینا ہے آپ کا ویڈیو دیکھنے اور سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ آپ سے گزارش ہے کہ ہمیشہ بجلی اور گیس چارجنگ کے دوران احتیاط کے ساتھ کام کریں اور اس کام کے دوران فون کال بلکل نہ سنیں اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمیشہ ایسی انسٹالیشن ٹیم کو ادایت کریں کہ اسی انسٹال کرتے وقت آرت کی گراؤنڈ کے تا لازمی لگیں کیونکہ اس سے نہ لگانے سے اسی کے شارٹ ہونے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں احتیاط لازمی ہے زندگی بہت قیمتی ہے اللہ پاک